لوگ روٹی چھوڑ کے مناسب کانا چھوڑ کے ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تیزی سے جس سے ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپیشلی پیریٹس کے بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں کریمز ہوتے ہیں بلیڈ کی دیفیشنسی ہوتی ہیں اور پیریٹس کے سیریس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں کمر در ٹانگوں میں در اور ساتھی ساتھ اپنی بیوٹی بھی کو دیتے جس کے وجہ سے ان پر فریکلز پگمنٹیشن ڈارک سرکلز آ جاتا ہے یہ انہی روٹی کانا چھوڑنے کی وجہ سے ہے پرانے زمانے میں اگر آپ نے کہیں اپنے دادیوں نانیوں سے کس سے سنے ہو تو پرانے زمانوں میں گندم اویلیبل نہیں ہوتی تھی آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا جس سے مارڈل ہو گئے ایکٹرز ہو گئے یا بیوٹیشن ہو گئے کہ اگر ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو روٹی چاہتے ہیں لیکن میں یہ دعوی سے کہنا چاہتے ہوں اگر آپ تیزی سے ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو صرف روٹی ہی کا ہے وہ بھی اس طرح سے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اور یہ ایک نہیں میں تین روٹیاں بتاؤں گا ان تینوں میں سے کوئی بھی روٹی آپ اپنے ڈائٹ کا حصہ بنایاں جس سے بہت تیزی سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا اور آپ کو وہ ساری نیوٹرنس ملیں گے جو آپ کی ڈیلی بیسس کے حساب سے آپ کو ملنے چاہیے آپ کو اپنی باڈی کو پروائیڈ کرنے چاہیے کبھی بھی روٹی چھوڑ کے ویٹ لاؤس نہ کریں بلکہ روٹی میں چینجز کریں جو روٹی میں بتا رہا ہوں یہ بے حد تیزی سے ویٹ لاؤس بھی کرتی ہے اور آپ کو ساری نیوٹرنس ملتے ہیں کیلوریز اس میں کم ہوتے ہیں لو کاربز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی فیزیکل جو ہیلتھ ہے اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑے گا اور آپ کا ویٹ تیزی سے لاؤس ہوگا اسلام علیکم فرنڈز میں ہونے اہان اور آپ کو ہمیشہ کی طرح ویلکم بیک کہتے ہوں پاکتولش میں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ہمیشہ کی طرح ٹیک ٹاک ان فٹ فارٹ ہوں گے فرنڈز آج کے ٹیم میں آپ کے ساتھ تین قسم کی روٹیاں شیئر کری ہوں جس سے آپ تیزی سے ویٹ لاؤس بھی کریں گے تو کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو فائبرز رچ مقدار میں ملے گی اور کلوریز کم سے کم مقدار میں ملے گی جس کی وجہ سے آپ کا تیزی سے ویٹ لاؤس ہوگا سو ٹائمز ہے میں نہیں کرتے دیریک روٹی کی لسٹ پہ جاتے ہیں کس طرح کانی ہے کس طرح بنانی ہے اور کیا کیا فوائد دیتی ہے سب سے پہلے روٹی جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہیں جوار ویٹ فلور روٹی یہ روٹی ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ مانی جاتی ہے یہ پروٹین ریچ ہوتی ہے اس فائبر ریچ ہوتی ہے کلشم آئرن فسفورس ویٹامن بی اینڈ سی سب اس میں موجود ہوتے ہیں جس کا وجہ سے آپ کی فیزیکل ہیلپی کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں پڑے گا ویٹ لاؤس کی وجہ سے اب اس کو کس طریقے سے یوز کرنا اور کس طریقے سے بنانا ہے آدھے کپ ایک بٹا دو کپ آپ جوار فلور رہے ہیں یعنی جوار کا آٹا لے جو کا آٹا لے اور آدھے کپ جو ہے سیم ایمونٹ میں آپ گندم کا آٹا لے ان دونوں کو مکس کر کے گوند لے جیسے آپ گھر میں نورمل آٹا گوندتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے پورے دن میں جسے دو ٹائم آپ کھانا کھانے ہیں تو پورے دن میں یوز کرنا ہے دو ٹائمز یوز کرنا ہے یعنی دوپہر کو شام کو روٹی کی جگہ یا پھر دن میں ایک دفعہ کھانا ہے یہ آپ پڑی پینٹ کرتا ہے کیونکہ پورے دن کی روٹی کی جگہ آپ نے یہی روٹی ہی کھانی ہے اور کوئی روٹی نہیں کھانی اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ ڈیجیشن کو بھی بہت زیادہ ایمپروو کرتا ہے ساتھ ساتھ ہارٹ ہیلڈ کو بھی ایمپروو کرتا ہے اور شگر لیور کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اتنی مقدار میں کھانی ہے جتنی مقدار میں میں نے آپ کو بتایا جیسے ہاف کپ جو کاٹا جوار کاٹا ہو گیا ہاف کپ گندم کاٹا ہو گیا پورے دن میں یہی مقدار آپ نے یوز کرنی ہے جس سے آپ کا بہت ہی تیزی سے ویٹ لاز ہوگا اور آپ کو روٹی چھوڑنی کی ضرورت بھی نہیں پڑھ گی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسی بتائی گئی مقدار میں آپ گوند کے آدھا ایک چھوٹی سی روٹی دوپہر کو بنایا اور ایک چھوٹی سی رات کی کانے میں بتائیں جس سے آپ کو بھوک بھی نہیں لگی گیا اور آپ کی روٹی کی جگہ بھی فل ہوگی سیکنڈ نمبر میں ہیں بازرہ ویڈ روٹی آج کل کے دور میں لوگ روٹی چھوڑ کے مناسب کانہ چھوڑ کے ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں تیزی سے جس سے ان کو بہت سے مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے سپیشلی پیریٹس کے بہت بڑے مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے جس میں کریمس ہوتے ہیں بلڈ دیفیشنسی ہوتی ہیں اور پیریٹس کے سیریس مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح اس میں کمر در ٹانگو میں در اور ساتھی ساتھ اپنی بیوٹی بھی کو دیتے ہیں جس کے وجہ سے ان پر فریکلز پگمنٹیشن ڈارک سرکلز آجاتے ہیں یہ انہی روٹی کانہ چھوڑنے کی وجہ سے پرانے زمانے میں اگر آپ نے کہیں اپنے دادیوں نانیوں سے کس سے سنے ہو تو پرانے زمانوں میں گندم اولی بیل نہیں ہوتی تھی لوگ باجرہ روٹی ہی کھاتے جس کے وجہ سے ان کا ویٹ بھی نہیں بڑھتا تھا اور ساتھی ساتھ وہ ہیلتی منٹین بھی رہتے تھے اس کو ہر پروٹین بھی برابر میدار میں ملتی تھی اب ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ باجرہ روٹی کس طرح کے فوائد دیتی ہے اور کیا کیا کرتی ہے لیکن یہ جو روٹی تھی صرف یہ لوگ اپنا پیٹ برنے کے لئے یوز کرتے تھے سو یہ اس کو فل رکھتی تھی پورا دن سو اس باجرہ روٹی کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کو زیادہ ٹائم تک فل رکھتی ہے آپ کو فلنس دیتی ہے جس کو جیسے آپ کو جلدی بھوک نہیں لگتی پر اگر ان کی فیزیکل کو فیزیک کو آپ دیکھ لیں تو وہ سب سے زیادہ فٹ بھی رہتے ہیں فٹ کیوں رہتے ہیں کیونکہ یہ پروٹین ریچ بھی ہوتی ہے اس میں پروٹین، فائبر، فسورس، مگنشیم، آئرن سب وہ دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ سمارٹ بھی رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کلوریس پہ مشتمل ہوتی ہے اگر آپ تیزی سے ویڈ گھٹانا چاہتے ہیں تو ہاف کپ یعنی ایک بڑا دو کپ آپ باجرہ لے ایک بڑا دو کپ آپ گندم لیں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف باجرہ ویٹ ہی باجرہ فلور ہی یعنی باجرہ کا آٹا ہی یوز کریں تو کیا اس سے ہم یوز کر سکتے ہیں ایزی لی تو آپ صرف باجرہ ہی ایک کپ یوز کر سکتے ہیں فل ڈے فل ڈے میں باجرہ کی صرف ایک کپ آٹا یوز کر کے اس کو گوند کے اس کو ٹو ٹائم یعنی دوپہر میں آدھا آٹا یوز کریں آدھا آٹا مرات کے گانے میں یوز کریں نورمل سالن سے کہا جس سے آپ کا بہت ہی تیزی سے ویٹ لاؤس ہوگا اور آپ فٹ رہیں گے ٹائم نمبر پر روٹی بھی اپنے ڈائیٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں وہ ہے آلمانڈ فلور روٹی یعنی بادام کے آٹک کی بنی ہوئی روٹی آج کل کے مارٹر دور میں آلمانڈ فلور روٹی کو سب سے بیسٹ روٹی مانا جاتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے کیونکہ بہت ہی ہائی مقدار میں اس میں پروٹین ہوتے ہیں اور بہت ہی لو مقدار میں اس میں کارپوہائٹریٹس ہوتے ہیں یہ ہیلتی فیٹس پہ مجتمع ہوتا ہے وائٹ ٹامن ای اس میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے گلوٹین فری ہوتا ہے اور اس میں مگنیشم بی آئرن بی کیلشم بی کافی مقدار میں موجود ہوگی سو ان سیمپل وار اس میں نیوٹرنٹس فل ہوتے ہیں اور کیبوہرٹس کم مقدار میں ہوتے جس کی وجہ سے یہ لوگ کیلوریز دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ لاؤس تیجی سے ہوتا ہے بغیر کسی سائی ڈیفٹ کے اب زیادہ ایمپورٹنٹ بات اس کو بنانا کیسے ہیں سو بنانے کے لیے کپ کا چھتائی حصہ یعنی ایک بٹا چار کپ آپ آلمنڈ فلور ہے یعنی آلمنڈ کو پیس کے گرینڈ کر کے اس کا آٹا بنائیں اور تین بٹا چار کپ آپ گندم کا آٹا لیں تین بٹا چار مطلب 3 کپس آٹا لے کے اب اس کو چار حصے میں ڈیوائیڈ کریں اس کا ایک حصہ یعنی چوتہ حصہ اٹھا کے وہ آٹا آپ آلمنڈ آفلور کے ساتھ جو آپ نے ایک بٹا چار دیا تھا اس کے ساتھ مکس کریں اس کو بھگو کے پورے دن آپ نے یوز کرنے ہیں آدھا دوپہر کے کانے میں روٹی کی جگہ ایک چوٹی سی روٹی اس کی بنا اور آدھی روٹی رات کے وقت بنا اس سے آپ کا تیزی سے ویٹ لاؤس بھی ہوگا اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کے باڈی پہ نہیں ہوگا یہ ساری وہ روٹیا ہیں جو ریسرچ میڈیکل انہمیوپیتک اپروڈ ہے اور یہ روٹیا ویٹ لاؤس میں صدیوں پرانے سے کام کر دی آئی ہے سو ترہ ترہ کے میڈیسنز یوز کر کے ترہ ترہ کے کہوے وغیرہ پی کے یا کھانا پی نہ چھوڑ کے اپنے باڈی کو اپنی صحت کو برباد نہ کریں بلکہ اس طریقے سے سکسسفولی ویٹ لاؤس کریں امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت رہے گی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ انہیہان کو پکتلش میں دیجئے اجازت ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ